تو اب یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ الحمدللہ ہم نے میراج کے بارے میں ساری حدیثیں ساری روایتیں پڑھی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ حق اور سچ اہل سنت والجماعت کے رضیق قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ حدود اس کو میراج جسمان ہی ہوا ہے روحانی نہیں ہے سب سے پہلی درین تو قرآن ہے کہ اللہ نے فرمایا اثرہ پہ عبد ہی عبد کا اطلاق روح پہ نہیں ہوتا ہمیشہ عبد کا اطلاق جو ہے روح اور جسد پہ ہوتا ہے جیسے اللہ نے فرمانہو لما قام عبداللہ جیسے عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا تھا قال انی عبداللہ تو جب عبد کا نمز آیا دلیل ہے کہ حضور کا میراج جو ہے وہ جسمانی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ روحانی میراج ہوتا ہے تو مکہ والوں کو کیا تقریف تھی شہر کرنے کی ان کو کیا تقریف تھی پوچھتے ایک بہتر وقت اس کی نقشہ بتائیں ہمارے کافلے کا بتائیں تو بات تا کوئی عجیب لگتی ہے نا کہ آدمی جروع اور جسد کے ساتھ جا کے رات میں خواب میں تو سب جا سکتی اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صحیح صحابہ کے تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ میرا جسمانی تھا روحانی نہیں تھا باقی بی بی آئیشہ فرما رہی ہے کہ میرے بستر سے حضور کا بدن مبارک یدائی نہیں ہوگا تو میراج تو ہوا ہے حضور سے دو سال پہلے بی بی آئیشہ کا تو ابھی حضور کے گھر میں آئی نہیں تو اس کے بستر پہ حضور کیسے تھے وہ تو کوئی مدینہ منورہ کی بات کر رہی ہے کہ حضور نے کسی میراج کا ذکر کیا ہوگا اور وہ روحانی ہوگا اسی طرح حضرت معاویہ بھی یہ جلی جو القدر صحابی ہے رضی اللہ عنہ وہ بھی کہتے ہیں کہ روحانی میراج وہ تو مسلمانی فتح مکہ پہ ہوئے ہیں اور یہ میراج ہوا حجرت سے بھی دو سال پہلے تو ان کو پتہ ہے جو موجود تھے اس کو تو نہیں پتہ جو اسلام بھی دس سال بار لے رہا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ حضور کے کئی میراج روحانی ہیں ان کو جو روایات پہنچی ہیں وہ روحانی میراج کی ہیں بی بی آئیشہ بھی سچ کہتی ہیں اور حضرت معاویہ بھی سچ فرماتے ہیں اسی لیے علماء نے جمع کیے ہیں تو ان نے لکھا ہے کہ وہ روحانی طور پر حضور کو بائیس دفعہ میراج ہوا اور جسمانی طور پر یہ ایک میراج ہے پھر اس ایک میراج میں بھی اور چھے میراج ہیں کہ حضور چھٹے آسمان پہ آتے تھے موسیٰ علیہ السلام کہتے پھر آتے پھر آتے پھر جاتے پھر تو یہ بھی تو میراج تھا نا کہ ہل دفعہ نیچے آنے کے بعد پھر علوج نصیب ہوتا تھا تو یہ میراج حق ہے جسمانی ہے اور اس کا کوئی منکر نہیں جیسے کہ مفسد نے فرمایا ہے یا اس کا منکر زندی کہیں یا ملہدے واللہ عنہ